بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں یہ تو سچ تھا کہ علیہ صاحب کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ رحیلہ اپنی تعلیم جاری رکھ پاتی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی اس خواہش کو مد نظر رکھا اور یوں رحیلہ نے کالج میں داخلہ لے لیا رحیلہ خود بھی سمجھ دار تھی لیکن جو کچھ اس نے سوچا ہوا تھا اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے کم از کم بیئے تک تعلیم حاصل کرنا ضروری تھی اس کی کومل نامی ایک سہیلی تھی جو ایک کمپنی میں ایڈورٹائزنگ کی جوب کرتی تھی اور اپنی آمدنی سے پورا گھر چلا رہی تھی کومل نے ہی اسے یہ راستہ دکھایا تھا کہ اگر رحیلہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اسے اپنی کمپنی میں نوکری دلوا دے گی یہی سب کچھ سوچ کر رحیلہ نے اپنے ابو پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے علیہ السہب چار سال سے ایک پرائیوٹ کمپنی میں معمولی کلرک کی نوکری کر رہے تھے جن کی تنخواہ سے وہ مشکل گھر کا خرچہ چلتا تھا اس سے پہلے ان کا اپنا کاروبار تھا لیکن حالات کے پیش نظر ان کا کام دن بدن ٹھپ ہوتا چلا گیا آخر کار انہوں نے مایوس ہو کر دکان کو تعلیم لگایا اور ملازمت کی طرف آ گئے ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگی امی میں جانتی ہوں آپ میرے کالج میں داخلہ لینے پر خوش نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں رہیلا بیٹی فیروزہ بیگم نے جلدی سے کہا بس حالات اب ایسے ہیں کہ ایک ایک روپیہ بھاری ہے آپ بالکل فکر مت کریں رہیلا مسکرائی میں حالات ہی بدلنے کے لیے کالج جا رہی ہوں کیا مطلب اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھنے لگی میں تمہاری بات سمجھی نہیں انٹر کرنے کے بعد میں جوب کروں گی رہیلا نے کہا اسی لیے میں نے کالج میں داخلہ لیا ہے کیا ان کا موں کھل گیا حیرت سے وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم نوکری کرو گی تو اس میں کون سی بری بات ہے امی رہیلا نے جواب دیا اس طور میں تو ہر دوسری لڑکی جوب کر رہی ہے اکثر لڑکیاں تو شوق میں آ کر جوب کرتی ہیں میں تو ضرورت کے تحت کروں گی تاکہ گھر میں آمدنی کا ذریعہ بن جائے تمہارے ابو کبھی راضی نہیں ہوں گے بیٹا کچھ نہیں ہوگا امی میں ان کو بعد میں راضی کر لوں گی ہرگز نہیں اس کی ماں بولی میں کبھی بھی تمہیں باہر نکل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گی لیکن کیوں امی اس نے جرا کی اس میں کیا برائی ہے بیٹا اس میں برائی کے سیوا اور ہے کیا رڑکی کا قدم جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے پھر اس کا مڑ کر دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے پھر وہ وہی کرتی ہے جو دل میں آتا ہے امی آپ جس کی بات کر رہی ہے نا وہ نا سمجھ ہوں گی راہیلا مسکرائی لیکن میں ایک سمجھتار لڑکی ہوں اور آپ کومل کو بھی دیکھیں وہ تو کتنے سالوں سے اپنا گھر چلا رہی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تو اس کی امی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئیں اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں کالج میں سب سے پہلے راہیلا کی جان پہچان سادیا سے ہوئی تھی اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سادیا ایک شوخ اور شرارتوں بھری پاتونی لڑکی تھی راہیلا اور سادیا جلد ہی ایک دوسرے کی دوستیں من گئیں اور گھل مل گئیں سادیا کی عادت تھی کہ وہ خوب پٹر پٹر بولتی تھی اور اس کے ساتھ راہیلا کا وقت اچھا گزرتا تھا دوسری کلاس فیلوز سے راہیلا اتنا کلوز نہیں ہو سکی تھی ایک دن ایک اہم سبجیکٹ کی تیاری کے لیے ان لوگوں نے کالج کی لائبریری کا روح کیا کلاس کی ایک اور لڑکی روحی بھی ان دونوں کے ساتھ تھی وہ تینوں لائبریری میں داخل ہوئیں راہیلا نے روحی کے ساتھ مل کر سبجیکٹ کے مطابق کتابیں تلاش کرنا شروع کر دی سادیا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کام میں ذرا بے دلچسپی نہیں لے رہی اس نے میکزین اٹھایا اور کرسے پر بیٹھ کر اس کے صفحے پولٹ پلٹ کر دیکھنے لگی کیا تم کو مضمون نہیں لکھنا راہیلا نے پوچھا تم بھی آ جاؤ نہ میں خود ہی لکھ لوں گی اس نے گویا مکھی اڑائی اس کا جواب سن کر روحی مسکرہ دی یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ذہن میں آنے والے کسی جملے کو مشکل سے کنٹرول کیا ہو سادیا نے اس بات کو محسوس کیا تو اسے گھور کر رہ گئی تھوڑی ہی دیر میں روحی اور راہیلا کتابیں نکال چکی تھی اب انہیں نوٹس بنانا تھے این اسی وقت سادیا اٹھ کر ان دونوں کے قریب آ گئی ایک بات معلوم ہے تم لوگوں کو سادیا نے کہا کون سی بات راہیلا نے بھی سر اٹھایا چھوڑو سادیا بولی تم لوگ خواہ مخد ڈر جاؤ گے اوہو ایسی بھی کیا بات ہے راہیلا ہسکر بولی کوئی نئے شرارت سوجی ہوگی تم کو نہیں نہیں بہت پرانی سوجی ہے سادیا کے لہچے میں سنجید کی تھی میں تو تم سے کافی پہلے اس کالج میں آئی تھی اسی دوران مجھے اس بات کا پتا چلا تھا وہ بولتے بولتے رک گئی کیوں سسپنس پھلا رہی ہو بہن روحی نے بھی زبان کھول ہی دی ایسا کون سا راز پتا چل گیا ہے سنو تم لوگ سادیا کا انداز سرگوشی کرنے والا تھا اس لبریری کا رخ کم ہی لوگ کرتے ہیں میں بھی یہاں بس تم لوگوں کی وجہ سے آگئی ہوں ورنہ میں یہاں ہرگز نہ آتی لیکن کیوں راہیلا نے سادیا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا سادیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا بات یہ ہے کہ اس لائبریری میں جنات ہیں اور یہ اسیب صدا ہے یہ سن کر دونوں اس کی شکل دیکھنے لگیں لیکن سادیا کی چہرے پر دور دور تک شوکی یا مزاگ کا کوئی انصر دکھائی نہیں دے رہا تھا میں سچ بول رہی ہوں سادیا پھر سے بولی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عجیب و غریب قسم کی آوازیں گونچتی ہیں اور رات کے وقت تو اکثر رہ چلتے لوگوں کی یہاں روشنی اور سائے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ کیسا مزاگ ہے سادیا راہیلا نے مو بنا لیا کیوں تم ہم دونوں کو ڈرا رہی ہو یہ نہ مزاگ ہے اور نہ میں ڈرا رہی ہوں وہ بولی اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو تم یہاں کے سٹاف سے پوچھ لو چلو بھائی روحی اپنا رجسٹر ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی نکلو یہاں سے مجھے تو ویسے ہی ان جیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے این اسی وقت لائبریری کا دروازہ کھلا اور سفید رنگ کے بیداغ سوٹ میں ایک انتہائی سمارٹ نوجوان اندر تاخل ہوا خاص طور پر راہیلا کی نظریں اس پر جم گئی تھی خود راہیلا نے بھی محسوس کیا کہ وہ نوجوان اسے ہی دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے پھر اس نے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور ایک جانب چل دیا اس کا رخ کتابوں کی دوسری سائیڈ والی شیلف کی طرف تھا چلو بھائی سادیا اٹھتے ہوئے بولی میرے خیال سے لائبریری بند ہونے والی ہے ارے کالج ٹائم بھی ختم ہو گیا چلو اٹھو جلدی کرو اگلے دن گلاس میں لائبریری کا تذکرہ ہوا تو سادیا کی بات سچی نکلی یہ حقیقت تھی کہ لائبریری کا ایک حصہ عرصہ دراز سے اسرار میں لپٹا ہوا تھا اور اب اکثریت وہاں کا رخ کرنے سے قدراتی تھی کبھی کوئی جانی نقصان تو پیش نہیں آیا تھا لیکن اس کے باوجود وہاں دکھائی دینے والے پور اسرار سائے اور عجیب و غریب قسم کی آوازوں کے باعث ڈر اور خوف پھیل چکا تھا اب تورا ہیلا نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ لائبریری کا رخ کبھی نہیں کرے گی کیونکہ یہ سب باتیں اردو کے لیکچرار نے بتائی تھی کالج کا وقت ختم ہوا تو وہ حسب ممول سادیا کے ساتھ بس ٹاپ کی طرف آ گئی دونوں باتوں میں گم ہو کر جلد ہی بس ٹاپ تک پہنچ گئیں اتفاق سے اسی وقت سادیا کی وین آ گئی اس نے جلدی سے ہاتھ دیا اور رہیلا سے مخاطب ہوئی اچھا بھائی زندگی رہی تو کل ملیں گے میں چلتی ہوں ٹھیک ہے رہیلا مسکرائی اور سادیا تیز قدم اٹھاتی ہوئی وین میں سوار ہو گئی اب رہیلا تنہا تھی یوں تو سٹاپ پر کالج کی اور بھی لڑکیاں کھڑی تھی دو چار لوگ بھی کھڑے تھے لیکن رہیلا ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی رہیلا کو اب اپنی بس کا انتظار تھا آج گرمی بہت زیادہ تھی بیک کندے پر ڈال کر اس نے ایک ریجسٹر کو سر پر رکھ لیا تھا یہ شاید دھوپ سے بچنے کی ایک کوشش تھی این اسی وقت اس کو احساس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو وہ گھومی اور پھر جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اس کے برابر میں وہی نوجوان کھڑا تھا جو پچھلے دن لائبریری میں دکھائی دیا تھا جب رہیلا وغیرہ وہاں مضمون لکھنے کے لیے گئی تھی اس وقت وہ رہیلا کی جانب ہی متوجہ تھا اس کے ہونٹوں پر ایک پورا سرار مسکرہ ٹرکس کر رہی تھی این اسی وقت رہیلا کی بس آ گئی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ بس کی طرف چل دی البتہ اس کے ذہن میں ایک الجن ضرور تھی بس کے پائیدان پہ چڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا وہ نوجوان اب بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا رہیلا نے سر کو جھٹکا اور آگے بھڑ گئی بس کی رفتار میں اب تیزی آ چکی تھی اگلے دن وہ کالج میں سادیا کو یہ بات بتائے بغیر نہ رہ سکی پہلے تو سادیا چپ چاپ سنتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک لہرانے لگی اوہو بی بی شاید اس کو پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے ان صاحب کو کل کہاں دیکھا تھا کیا مطلب رہیلا چونکی کس بات کا مطلب بتاؤں سادیا نے بھی اس کی شکل دیکھی بھائی میں نے ابھی تم کو بتایا تو ہے کہ وہی لڑکا تھا جو کل ہم لوگوں کے سامنے لائبریری میں آیا تھا لائبریری میں سادیا کا لہجہ الجا ہوا تھا تم کب کی بات کر رہی ہو کیا تم ہاری یاد داشت اتنی خراب ہے رہیلا جل گئی اے جب ہم لوگ نوٹس بنا رہے تھے تم نے اور روحی نے بھی اسے دیکھا تھا ان میں یہ بحث ہو رہی تھی اور پھر روحی بھی آ گئی خود اسے بھی رہیلا کی بات پر تاجب ہوا اس کے مو سے نکلا جب تک ہم لوگ نوٹس بناتے رہے ایبریری میں چوہے کا بچہ بھی نہیں آیا تھا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے اس کی بات سن کر رہیلا سناٹے میں آ گئی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سادیا مزاگ کر رہی ہے لیکن روحی نے بھی وہی بات کی تھی یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک شخص کو رہیلا نے دیکھا اور وہ دوسروں کی نظر میں نہ آ سکا ہو ایسا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی مجمع ہو لوگوں کی بھیڑ ہو یا لمبی کتار ہو ایسی جگہوں پر کسی کا نظروں میں نہ آنا یا اوجل ہو جانا ممکن ہے لیکن جہاں ایک لائبریری میں صرف تین لوگ ہوں وہاں کسی چوتھے شخص کی آمد سے کیسے بے خبر رہا جا سکتا ہے جیسے جیسے راہیلا اس بارے میں سوچ رہی تھی اس کی الجن میں اضافہ ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی یہ بات سادیا اور روحی کے ذہن سے نکل گئی لیکن راہیلا کو رہ رہ کر اس واقعے کا خیال آ رہا تھا آج بھی کالج سے چھٹی کے بعد وہ اور سادیا حسب معمول بس ٹاپ تک آئیں سادیا اپنی وین میں سوار ہوئی اور رہیلا اپنے روٹ کی بس میں آج تلاش کے باوجود وہ لڑکا رہیلا کو دکھائی نہیں دیا اپنے علاقے کے بس ٹاپ پر وہ اتر گئی سامنے والی گلی میں داخل ہونے کے بعد آخری کونے میں الٹے ہاتھ والا گھر رہیلا کا تھا وہ جیسے ہی گلی میں جانے لگی سامنے لگے ہوئے پیپل کے گھنے پیڑ کے نیچے اسے وہی لڑکا کھڑا ہوا دکھائی دیا آج بھی اس کے لبوں پر وہی مسکراہت تھی اس پر نظر پڑتے ہی تھنڈا تھنڈا پسینہ رہیلا کے جسم سے پھوٹ پڑا اس کے قدم وزنی ہو گئے تھے ایک انچ بھی آگے قدم بڑھانا اس کے لیے دو بھر تھا تب ہی نوجوان نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک دم ہی پلٹ کر واپس چلا گیا اس کے بعد رہیلا اپنے گھر میں آگئی گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک لمبا سانس لیا وہ پورا راستہ مڑ مڑ کر دیکھتی رہی تھی لیکن وہ لڑکا اسے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا آخر وہ کون ہے کیا چاہتا ہے پہلے وہ کالج کے بسٹاب تک آیا تھا لیکن آج وہ اس کے محلے میں پہنچ گیا تھا آخر کیوں پورا دن وہ گھر میں سوچوں میں گم رہی کئی بار اس کی ماں نے اس سے ٹوکا لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ گئی کوئی بات تو ضرور ہے اس کی ماں نے اسے گھور کر دیکھا مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی کل تم کالج نہ جانا آرام کرو گھر میں رہیلا نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا وہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی راب کے نہ جانے کے سپہر اچانک ہی اس کی نیند کھل گئی وہ ہٹ بڑا کر اٹھ پیٹھی اس کی عادت تھی کہ وہ کمرے کی لائٹ روشن کر کے اپنے پلنگ پر سودی تھی چند لمحوں تک وہ سوچتی رہی کہ نیند کھلنے کی وجہ کیا ہے کوئی عجیب سا خواب یا پھر کوئی آہٹ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا تھا اس نے جاروں طرف دیکھا دروازہ بند تھا اور پھر جیسے ہی اس نے چادر ہٹائی تو وہ چونک گئی چادر کے نیچے ایک تیہ کیا ہوا کاغذ پڑا تھا یہ کاغذ یہاں کیسے آیا ہو سکتا ہے میرے ریجسٹر میں سے گرا ہو رہیلا نے سوچا اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا اس کو کھول کر دیکھا وہ ایک خط تھا جو انتہائی خوبصورت الفاظ میں لکھا گیا تھا کاغذ میں سے خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے جیسے وہ رہیلا خط پڑھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں حیرت کے دیئے روشن ہوتے جا رہے تھے اس میں لکھا تھا جانے تمنہ مجھے تمہارے نام سے کوئی گرس نہیں بس تم میری تمنہ ہو میری زندگی ہو تم کو دیکھتے ہی میں دل و جان سے تم پر قربان ہو گیا ہوں میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کل تم کالج کی لائبریری میں مجھ سے ضرور ملو جس طرح میں نے تم تک رسائی حاصل کی ہے اور یہ خط تم تک پہنچایا ہے میں خود بھی تم تک پہنچ سکتا تھا لیکن یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے میں تم سے اسی لائبریری میں ملنا اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آوگی چاہنے والا راہیلا نے کاغذ کو مٹھی میں دبا لیا اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی پھر کافی کوشش کے بعد رات کو نہ جانے کب وہ دوبارہ سو گئی صبح اپنی معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی اس نے خط کو دوبارہ پڑھنا چاہا لیکن وہ اب تھا کہاں راہیلا نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے وہ خط نہ ملا راہیلا باتھروم میں جاگوسی کالج کا یونیفورم پہن لیا اب اس کا روح کچن کی طرف تھا جہاں اس کی امی صفائی وغیرہ میں مصروف تھی راہیلا کے ابو تو صبح سات بجے ہی گھر سے نکل جاتے تھے ان کے جانے کے بعد اس کی امی کچن میں ہی مصروف رہتی تھی اور پھر راہیلا کو کالج کے لیے اس کے وقت پر جگہ دیتی راہیلا کو یونیفورم میں دیکھ کر انہوں نے بساختہ کہا ارے تم آج کالج جا رہی ہو جی امی کیوں تمہاری تو طبیعت خراب ہے میں نے تم سے کہا تھا آج کی چھٹی کر لینا نہیں امی میں چھٹی نہیں کر رہی میں ٹھیک ہوں آپ پہ فکر رہیں لائے مجھے ناشتہ دے دیں یہ کہہ کر راہیلا امی کے قریب ہی بیٹھ گئی فیروزہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی مسکراہت رہیلا کے ہونٹوں پر رکس کرنے لگی تھی رہیلا اور سادیا کے ساتھ ساتھ اب روحی بھی ان کے گروپ میں شامل ہو چکی تھی گویا اب ایک اچھے دوست کا اضافہ ہو چکا تھا روحی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہی تھی رہیلا آج چپ چپ سی تھی سادیا نے ایک بار ٹوکا اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوہو طبیعت اداس ہے یعنی کہ کوئی یاد آ رہا ہے کون؟ رہیلا چونک اٹھی سادیا نے ہسکر کہا تمہاری کل ملاقات جن صاحب سے ہوئی تھی ان کا ہی خیال آ گیا مجھے چلو ہٹو تم تو بس الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہو اسی دوران پیریڈ شروع ہو گیا چند ہی لمحوں میں اردو کے ٹیچر کلاس میں آنے والے تھے سب اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے این اسی وقت رہیلا سب کی نظر بچا کر کلاس روم میں سے نکل گئی اب اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا آج اردو کے لیکچرار نے بڑی دلچسپ باتیں کی تھی سب ہی گم تھے جب وہ کلاس روم سے چلے گئے تو اچانک ہی سادیا کو رہیلا کا خیال آیا ارے یہ کہاں چلی گئی ہاں یار مجھے بھی اس بات کا خیال آیا ہے میرے خیال سے رہیلا کافی دیر سے ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ ہے کہاں میرا خیال ہے اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی اور وہ اٹھ کر کھر چلی گئی ہوگی اب ایسی بھی کیا ایمرجنسی سادیا نے کہا کم از کم ہم لوگوں کو تو بتا کر جاتی ہاں یہ بات تو ہے کیا تمہیں رہیلا کا گھر معلوم ہے نہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اگر اس کا گھر معلوم ہوتا تو ہم خیریت ہی پوچھ لیتے خیر اب کیا ہو سکتا ہے روحی نے لمبا سانس لیا اور پھر واقعی تمام وقت میں انہیں رہیلا کی شکل دکھائی نہ دی اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ رہیلا اپنے گھر چلی گئی ہے کالیج کے چوکی دار کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا اور یہ حیران ہونے والی بات ہی تھی کالیج ٹائم ختم ہوئے تقریباً دھائی گھنٹے گزر چکے تھے تمام طالبات گھر چلی گئی تھی کالیج کا سٹاف پی اپنا آفیس ورک سمیٹھ کر رخصت ہو چکا تھا ایسے میں کالیج کے اندرونی حصے سے ایک لڑکی کا یونی فارم میں باہر نکلنا اور گیٹ کی طرف قدم بڑھانا کافی اچمبے کی بات تھی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا لڑکی قریب آ رہی تھی اس کے کندے پر بیک تھا اس نے چادر مو پر اس طرح دھام رکھی تھی کہ چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا اب وہ لڑکی دروازے کے قریب آ جکی تھی چوکی دار نے کڑکدار آواز میں پوچھا اے کون ہو تم لڑکی نے جواب دینے کی بجائے ایک ہاتھ بلند کر دیا چٹاخ ایک زناٹے دار آواز گونجی یہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ چوکی دار دوسری طرف اُلٹ کر گرا اور بے حص و حرکت ہو گیا لڑکی نے اس پر نظر ڈالی اور آرام سے چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی ادھر فیروزہ پیگم کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے کہ رہیلا دھائی بجے تک ہر حال میں کالج سے گھر آ جایا کرتی ہے لیکن آج ساڑھے چار بج رہے تھے اور اس کا دور دور تک پتا نہ تھا یا مالک وہ ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر بار بار دہرا رہی تھی میری بچی کہاں رہ گئی میری بچی کو اپنے حفظ امان میں رکھنا آخر کار پانچ بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اس کی امی نے دوڑ کر دروازہ کھولا انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے رہیلا کھڑی تھی اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو رہی تھی سانس بھی پھولا ہوا دکھائی دیا کہاں تھی تم کہاں رہ گئی تھی اندر تو آنے دیں رہیلا نے آہستگی سے کہا انہوں نے اس کو راستہ دیا وہ غور سے رہیلا کو دیکھ رہی تھی رہیلا سہن میں آ کر پلنگ پر خاموشی سے سر جھگا کر بیٹھ گئی پھر روزہ بیگم اس کے قریب آ گئی اور سوالات کی بچھار کر دی ارے امی وہ جلسی گئی میں کہیں سیر کرنے تھوڑی گئی تھی کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں ایک دوست کے گھر جا کر بیٹھ گئی اس کا نام سادیا ہے وہ میرے ساتھی کلاس میں پڑتی ہے اوہ تو یہ بات تھی فیروزہ بیگم کے مو سے نکلا لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ میرا ذہن ہر طرف بھٹک رہا تھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا بیٹا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج چھٹی کر لو مگر تم نے میری بات نہ مانی اب تم پورا ہفتہ گھر میں آرام کرو گی پھر جاؤ گی کالج ہاں بس میں نے کہہ دیا اور یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا پیا بھی کھانا گرم کروں تمہارے لیے اگلے دن فیروزہ بیگم نے بڑی مشکل سے رہیلا کو کالج جانے سے روکا تھا وہ آج بھی زد کر رہی تھی کہ اسے کالج جانا ہے پڑی رہو گھر میں فیروزہ بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا تھا کوئی ضرورت نہیں کالج کے چکر کاٹنے کی خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تمہاری طبیعت مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی شام کو ڈاکٹر سے دوا لینے چلنا میں ٹھیک ہوں امی رہیلا جھنجلا کر بولی مجھے کچھ نہیں ہوا میں کالج جاؤں گی یہ سن کر اس کی امی کو غصہ آ گیا اور وہ بولی آج آنے دو تمہارے باپ کو میں بات کرتی ہوں کہ تمہاری لڑکی کو اپنی جان کی بلکل پروار نہیں ہے اس پر کالج کی دھن سوار ہے رہیلا موہی موہ میں کچھ پڑھ بڑھا کر رہ گئی پھر اس نے جیسے تیسے ناشتہ کیا اور کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہلکی سی مسکراہت ہونٹوں پر آ گئیں ساتھ ہی اس نے دھیرے سے کہا میرے کاف میری زندگی کہاں ہو چہرے پر چھانے والے عجیب سے تاثرات نے اس کا چہرہ ہی بدل دیا تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی دوسری طرف رہیلا کے کالج میں اس نامعلوم لڑکی کا واقعہ کافی مشہور ہوا تھا ایک سوالیا نشان بن گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو اتنی طاقت رکھتی ہو کہ چوکی دار جیسا تگڑا بندہ اس کا تھپڑ کھا کر بے ہوش ہو جائے ادھر سادیا اور روحی کو رہیلا کی فکر تھی آج تیسرا دن تھا اور رہیلا لا پتا تھی کیا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کئی سوالات ان دونوں کے ذہن میں آ رہے تھے آج سادیا نے تھان لیا تھا کہ وہ رہیلا کے گھر ضرور جائے گی کہاں سے ڈھونڈو گی اس کو اس کا گھر تو پتہ نہیں میں اسے پتال سے بھی نکال لاؤں گی سادیا بولی میں آفیس سے اس کے گھر کا ایڈرس لے لوں گی اور پھر یہی ہوا سادیا اپنی بات کی پکی نکلی اس نے رہیلا کا ایڈرس معلوم کر لیا اور جلدی کالج سے نکل کھڑی ہوئی رہیلا کا گھر ڈونڈنے میں انہیں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا فیروزہ بیگم نے ہی گھر کا دروازہ کھولا اور انہیں دیکھنے لگیں سادیا جلدی سے آگے بھڑ کر بولی آنٹی ہم رہیلا کے کالج میں بڑھتی ہیں اور اس کی دوست ہیں میرا نام سادیا ہے اور یہ روحی ہے اوہ اچھا اس دن رہیلا کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھی وہ جلدی سے بولی جی سادیا نے حیرت سے ان کی شکل لیکھی آو بیٹا تم لوگ اندر تو آ جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے راستہ دیا رہیلا کہاں ہے روحی نے پوچھا بیٹا وہ تو تین دن سے اپنے کمرے میں ہی پڑی ہے فیروزہ بیگم کے لہجے میں تشویش تھی تھوڑا بہت کھانا کھانے نکلتی ہے دوبارہ کمرے میں گھس جاتی ہے نہ بات نہ چیت دوالے نے بھی نہیں جا رہی اب تو اس کے ابو بھی پریشان ہو گئے ہیں صبح بھی کام کے لیے نکلے ہیں تو اسی کا پوچھ رہے تھے میں ابھی اس کا دماغ درست کرتی ہوں سادیا نے چھٹکی بجائی آپ بلکل فکر مت کریں اب وہ دونوں دوستیں رہیلا کے کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی سادیا نے آواز دی رہیلا رہیلا دروازہ کھولو ہم آئے ہیں دوسری جانب خاموشی رہی پھر سادیا نے آگے بھڑھ کر دروازے کو دھکا دیا دروازہ کھلتا چلا گیا وہ شاید سو رہی ہوگی روحی کے موں سے نکلا ہاں آو فیروزہ بیگم بولی اور پھر وہ لوگ کمرے میں داخل ہو گئے داہنی جانب رہیلا کا پلنگ مجود تھا جیسے ہی ان کی نظر پلنگ پر پڑی آنکھوں میں حیرت اور خوف توڑ گیا اس کی امی کی تو چیخ ہی نکل گئی خود روحی اور سادیا بھی پریشان ہو گئی کیونکہ رہیلا پلنگ کے درمیان میں آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اس کے جھکی ہوئی گردن ہل رہی تھی اور سر کے بال چہرے سے لمبے ہوتے ہوئے گود میں بکھرے ہوئے تھے اس وقت آہیلا وحشت کی ایک مکمل تصویر دکھائی دے رہی تھی یہ اسے کیا ہو گیا روحی بولی رہیلا رہیلا میری بچی فیروزہ بیگم اس کی طرف آئیں جیسے ہی انہوں نے رہیلا کے بازو تھا میں وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پلنگ پر دھیر ہو گئی وہ بے ہوش ہو چکی تھی سب نے انتھا کوشش شروع کر دی کہ رہیلا کو ہوش آ جائے مگر رہیلا کی پورا سرار بے ہوشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کی امی نے ہر طرح کے جتن کر لیے تھے لیکن سب بیکار گیا آنٹی چلیے اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں سادیا نے کہا ہاں بیٹا فیروزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے میں اس کے باپ کو خبر کرتی ہوں تم لوگ یہاں بیٹھو ان کے جانے کے بعد روحی نے بے ہوش رہیلا پر ایک نظر ڈالی اور آہستہ سے بولی یہ ہسپتال کا کیس نہیں ہے رہیلا کسی اوپری جھپٹے میں آگئی ہے سادیا نے چونک کر دیکھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں بلکل ٹھیک بول رہی ہوں میرے ابو ایک بابا کے آستانے پر آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ اکثر اثرات اور جنات وغیرہ کے متعلق بتاتے رہتے ہیں رہیلا کسی ہستی کے زیر اثر آ چکی ہے تم تو مجھے ڈرا رہی ہو سادیا نے ترچھی نگاہوں سے بے حصو حرکت پڑی ہوئی رہیلا کی طرف دیکھا روحی نے کوئی جواب نہ دیا کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی ایسی خاموشی جو کچھ کہہ رہی تھی کچھ سمجھا رہی تھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ رہیلا کے ابو اور امی کمرے میں داخل ہوئے راستے میں اس کے ابو کو ان کی بیگم نے ساری صورتحال بتا دی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ بھی پریشان تھے انہوں نے رہیلا کو ہلاج الا کر دیکھا این اسی وقت روحی بول اٹھی آپ لوگ پہلے میری بات سن لیں میں جانتی ہوں کہ رہیلا کو کیا ہوا ہے بابا جی کا آستانہ ایسے علاقے میں تھا جہاں شہر کا آخری حصہ شروع ہو جاتا تھا بائن طرف ایک قبرستان تھا ان کا گھر بغیر پلاسٹر کی ہوئی اینٹو سے بنا ہوا تھا بابا جی کے کہنے پر رہیلا کو ٹیکسی سے نکالنے کے بعد اس کے ابو نے کندے پر ڈالا اور بابا کے مخصوص کمرے میں لانے کے بعد چٹائی پر لٹا دیا رہیلا کی امی نے فوراں ہی آگے بھڑھ کر اس کے کپڑے درست کیے اور پھر وہ روحی اور سادیا کے ساتھ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی رہیلا اب تک بے ہوش تھی بابا جی نے اٹھ کر وضو کیا اور ایک ورد کرنے کے بعد رہیلا کی طرف متوجہ ہو گئے کب سے یہ حالت ہے صبح سے اس کی امی کا لہجہ رونے والا تھا یہ تو اپنے کمرے پر بند تھی اس کی سہیلیاں آئیں تو ہم لوگ کمرے میں گئے نہ جانے کب سے یہ اس حال میں رہی ہوگی دو دن سے بابا جی کی سرسراتی آواز آئی یہ بچی دو دن سے اس حال میں ہے دو دن سے فیروزہ بیگم نے حیرت سے دیکھا ہاں ان کا جواب تھا ساتھ ہی انہوں نے رہیلا کی بند آنکھوں کو انگوٹھے کی مدد سے کھولا اور پھر ایک لمبا سانس لے کر انہوں نے رہیلا کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ لیا ساتھ ہی انہوں نے پڑھائی شروع کر دی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رہیلا کے جسم میں حرکت شروع ہوئی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں لال سرکھ تھیں وہ ان شولہ بار آنکھوں سے بابا جی کو گھور رہی تھی بابا جی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہت نمودار ہو گئی انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تب ہی رہیلا بھاری مردانہ آواز میں گھرائی چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے رہیلا کے ساتھ آنے والے حیران رہ گئے یہ بات تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رہیلا اس طرح بھی کسی کو مخاطب کر سکتی ہے بابا جی کی مسکراہت قائم رہی اور پڑھائی بھی انہوں نے رہیلا پر کوئی توجہ نہ دی اب رہیلا مچل رہی تھی تڑپ رہی تھی ایک بار پھر اس کے مو سے نگلا مجھے چھوڑ دے تو لڑکی کو چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا بول بابا جی کی آواز میں اب کی بار کافی روب تھا ان کی مسکراہت بھی غائب ہو چکی تھی نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا رہیلا چیخی بس پھر تو میں بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتا اب بابا جی کے ورد میں تیزی آ چکی تھی رہیلا کی تڑپ بھڑ گئی اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا آخر کار رہیلا کے مو سے روتی ہوئی آواز نکلی اوہ ظالم میں لڑکی کو ازاد کر رہا ہوں مت چھوڑ اسے میں ایسے ہی تجھے جلا کر ختم کروں گا فکر مت کر بابا جی نے جواب دیا اسی در سے تو میں جا رہا ہوں رہیلا کراہ کر بولی ورنہ میں اسے نہ چھوڑتا تو تو کہاں سے اس پر سوار ہوا تھا کالج سے رہیلا نے جواب دیا روحی نے مائنی خیز نظروں سے سادیہ کی طرف دیکھا ہوں کیا اب بھی کالج ہی جائے گا نہیں مجھے حضرت سلیمان کی قسم میں واپس اپنے دیس جاؤں گا رہنے دے میں تجھے جلا رہا ہوں بابا جی بولے نہیں نہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں ایسا مت کرو ٹھیک اسی وقت رہیلا لہرا کر فرش پر گری اور ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی بابا جی نے لمبا سانس لیا اور پھر اپنا سر ہلانے لگے رہیلا کی آنکھیں کھل گئیں وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی وہ اپنے پلنگ پر ہی موجود تھی اس کے سامنے کرسی پر اس کی امی ابو بیٹھے ہوئے تھے رہیلا کو ہوش میں آتا دیکھ کر دونوں کے چہروں پر خوشی آ گئی رہیلا اب ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی ارے آپ دونوں کب سے یہاں بیٹھے تھے اب ہی آئے تھے اس کی امی نے جلدی سے کہا آج تمہارے ابو بھی جلدی گھر آ گئے تھے ہم نے سوچا کہ شام کی چائے تمہارے ساتھ پیئے ہم تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے بیٹا ارے امی ابو تو آپ لوگ مجھے جگہ لیتے نا رہیلا کا انداز بلکل نارمل تھا آپ لوگ انتظار کیوں کر رہے تھے شکر ہے مالک ترہ لاکھ لاکھ شکر ہے رہیلا کے ابو چھت کی طرف دیکھ کر بڑھ بڑھائے تب ہی رہیلا اٹھی اور باتروم چلی گئی رہیلا کے ابو اب اپنی بیگم کی طرف گھومے اور دھیرے سے بولے جلدی سے چائے پلا دو پھر میں جا کر نظر و نیاز کا انتظام کرتا ہوں ہماری بیٹی اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے فیروزہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکرار تھی ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھی تیرنے لگے تھے ادھر سادھیا اور روحی کو رہیلا کی صحتیابی کی اطلاع مل چکی تھی اس لئے دوسرے دن انہوں نے کالج سے چھٹی کی اور سادھیا روحی کے گھر آ گئی تاکہ دونوں مل کر رہیلا کے گھر جا سکے روحی اور اس کی امی نے بڑے جوش سے اس کو خوشامدید کہا پھر میز پر ہلکا پھلکا ناشتہ سجانے کے بعد روحی سادھیا کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی روحی نے بولنا شروع کیا میں نے رات کو ابو جان سے کافی دیر رہیلا کے بارے میں بات کی تھی رہیلا پر کاف نامی ایک جنزادہ سوار ہو گیا تھا کاف سادھیا نے حیرت سے دہرائیا ہاں اور وہ اس دن رہیلا کو وہاں دکھائی دیا تھا جب ہم لوگ نوٹس بنانے لائبریری میں گئے تھے روحی نے بتایا اور جس دن اچانک رہیلا غائب ہوئی تھی بلکہ لائبریری میں ہی تھی اوہ سادھیا کی آنکھیں پھٹ پڑی یہ تم کیا بول رہی ہو سادھیا میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں اسی دن سے اس جنزادے نے رہیلا کو اپنے حسار میں جکڑ لیا تھا وہ اس پر عاشق ہو گیا تھا اسی لئے رہیلا ہم لوگوں سے نظریں بچا کر لائبریری میں چلی گئی تھی یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوا کہ جلدی اس کا علاج ہو گیا ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنزادہ رہیلا پر مضبوطی سے ہاوی ہو جاتا اور اسے اتارنے میں بابا جی کو دکت کا سامنا ہو سکتا تھا اس کی بات سن کر سادھیا نے لمبا سانس لیا اور بولی تو کیا وہ جنزادہ اب بھی لائبریری میں ہی ہوگا نہیں روحی مسکرائی اسے بابا جی نے اس کی دنیا میں واپس بھیجوا دیا ہے کالج کے چوکیدار کو تھپڑ مارنے والی لڑکی بھی رہیلا ہی تھی اوہ اچھا سادھیا چونکی ہاں وہ کام بھی جنزادہ کا ہی تھا خیر اب تو یہ کہانی ختم ہو چکی ہے لو بھائی تم تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہو کچھ کھاؤ پیو نا پھر چلنا بھی ہے رہیلا کے گھر اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے اسے مبارک بات تو دے جا کر سادھیا نے بے خیالی کسے عالم میں اس کی بات سن کر سر ہلایا اور سینڈوچز کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں